بعض اوقات ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں اگر والی صاحب حرام کاروبار کر رہے ہیں گھوچے لگاتے ہیں جھوڑ بول کر غلط طریقے سے لوگوں سے فراڈ کر کے پیسہ کمارے ہیں اس سے بنگلہ لیا ہوا ہے بڑی سی گاڑی ہے زبردست لائف اسٹائل ہے اور بچہ کسی اچھے نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر ارادہ کر چکا ہے کہ میں حرام کی طرف نہیں پڑھوں گا اور وہ اس پاکیزہ ارادے کا اظہار باپ کی طرف کرتا ہے تو باپ تماشا کھچ کے مارتا ہے بغیرک یہ سارے عیش جو ہیں نا یہ اوپر کی کمائی سے کم ہیں اور نیچے کی کمائی سے زیادہ ہیں بیٹا ایسے نہیں ترقی مل جاتی پھر وہ چاچا ماما بھی آ جاتے ہیں سارے پھل جڑیاں لگانے والے ہاں دیکھو بیٹا تمہارا باپ جو کہہ رہا ہے وہ کرتے رہو کیونکہ ہم لوگوں نے بھی اسی طرح اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کیا ہے تو لہٰذا بیٹا ہو جائے گا اپنے دادا کو نہیں دیکھا تم نے انہیں آخری ٹائم میں داڑی بڑھا کے حج کر کے پھر تذبیعات میں پکڑ کے مسجد میں بیٹھ گئے تھے تم بھی ایسے کر لینا ابھی تو کماؤ حرام کرو اللہ کو نراز کرو رسول کو نراز کرو بس مسجد میں نات خانی میں آکے بیٹھ جانا صلاة و سلام پڑھ لینا باروی بے دس بیس دیگے پکا لینا بیٹا حرام مت چھوڑو اگر ایک دوست حلال کاروبار کرے اور بظاہر اس کے کاروبار میں تنزلی آ جائے تو حرام کام کرنے والا اس کو آکے ٹانٹنگ کرتا ہے اوہ بھائی ہم نے تو پہلی کہا تھا یار یہ آتھ کل دور حلال کا نہیں ہے اونس نیش کرنے پڑتی ہے تم یہ میدانِ محصر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ بتانا پھر میں تمہیں جانوں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے کچھ نے گل اونس نیش کا کرنا پڑتا تھا محول ایسا تھا پھر اللہ تمہیں کیا جواب دے گا اس کے جواب تیار رکھو موہ کے بلنات جہنم میں پھیک دیا جائے تو کہنا ابھی آیت میں نے سنائی یاری اللہ ذین آمند خلوفی سلمی کافہ اے ایمان والا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ایک طرح نے کہا یہ عورت عورت پر بعد وقت تحمت لگاتی ہے اس کا کیا حکم ہوگا دیکھیں عورت کہیں نہیں مرد عورت پر لگائے عورت مرد پر لگائے مرد مرد پر لگائے عورت عورت پر لگائے سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے تحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے جھوڑ باننا یہ اس کا چکر چل رہا ہے فلان کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے یہ چور ہے یہ رشوت خور ہے اس طریقے سے بعد وقت سامنے والا ہوتا نہیں لیکن ہم الزامات لگا رہے ہوتے ہیں یہ تحمت اور بہتان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میراج میں دیکھا کہ بعض لوگ ایسے تھے جو اپنے ان کے ناخن لوہے اور تامے کے بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے موں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تحمت لگانے والے ہیں یہ جتنی بہنیں ہمیں سن رہی ہیں موں بھر کے جب بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے بھابی پہ الزام لگانا ہوتا ہے تو نند اچھل کر حملہ کر رہی ہوتی ہے اور بھابی اسی طریقے سے نندوں پر اور ساز پر اور ساز اپنے بہوں کے اوپر اس طرح کی تحمتیں اور الزام لگا رہے ہوتے ہیں بعض تو بہت ہی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں اور بعض ہلکے قسم کے ہوتے ہیں جیسے ساز کہے کہ یہ تو کام ہی نہیں کرتی حالانکہ کرتی ہے یہ بھی ایک تحمت ہے بہتان ہے ایک عورت کے اوپر اسی طرح میری ساز جو میرے تو بھئی ہمیشہ پیچھے لگے رہتی ہے اور ہر وقت ڈانٹے در پٹتی رہتی ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے یہ جھوڑ باننا تحمت الزام تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس سے بلکل اشتناب کرنا ہوگا کسی پر تحمت لگائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے ایک ایک کہتے ہیں کہ روزے میں زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کر لیا ہو اور اگر مالی لحاظ سے کوئی آدمی کمزور ہے کفارہ ادھا نہیں کر سکتا تو کیا کرے دیکھیں یہ آپ نے فوراً مالی کی طرف چلے گئے ہیں حالانکہ اس میں ترتیب واجب ہوتی ہے اگر زوجہ سے حالت روزہ میں اور وہ بھی فرض روزہ ہو یعنی رمضان کا روزہ اس میں اگر کوئی اپنی زوجہ سے جسمانی تعلق مکمل قائم کر لے مکمل تعلق سے مطلب پورا جسمانی تعلق وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو وہ پھر اس پہ بترتیب کفارہ لازم ہوتا ہے کہ پہلے ایک غلام آزاد کرنا جس کا دور نہیں اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کہ ساٹھ روزہ لگتار رکھنا رکھنے اکسٹھ ہیں ایک قضا کے اور ساٹھ کفارے کے اور یہ لگتار بھی ایسے رکھنے ہوتے ہیں کہ اگر انسٹھ رکھ لیے اور کسی وجہ سے ایک روزہ نہ رکھ سکے رہ گیا دوبارہ گنتی سٹارٹ ہو جائے گی ہاں اس پر بھی اگر کوئی قدرت نہیں رکھتا جسے بیمار ہو گیا یا شوگر پیشنٹ ہے یا اور کوئی اس کے پاس شرع عوضر موجود ہے پھر آتے ہیں مال کی طرف کہ ہر روزے کے بدلے میں کم از کم ایک صدقہ فطر کی مقدار دینے ہوگی یعنی ساٹھ صدقہ فطر کی مقدار آپ کو دیں گے تو ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا لیکن بس یہ ذہن میں رکھئے گا ایک تو یہ کہ ترتیب دوسری بات یہ کہ یہ کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا ادا روزہ کر رہے ہیں آپ یعنی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ادا روزہ تھا تب اگر رمضان کا ہی قضہ روزہ رکھ رہے ہوں اس میں ایسا ہو جائے تو گناہ ضرور ہے قضہ ضرور ہے کفارہ نہیں ایسے نفلی روزوں کے اندر ہو جائے تو صرف قضہ ہوتی ہے اس میں کفارہ نہیں ہوتا یہ بس تھوڑی ذہن میں آپ رکھیں ایک بھائی نے فرمایا کہ میرا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے اس کے پرنٹنگ سیکٹر سے میرا تعلق ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو بطور سرویس پروائیڈر پرنٹ کر کے دینا ہوتا ہے یعنی ان کا کام ہے کہ کپڑا ہوتا ہے اس پہ جو وہ کہتے ہیں وہ پرنٹ کر کے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ یورپ میں جاتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارا کام جو ہے وہ تصویر والا ہے جس میں کارٹون ہوتے ہیں سنگر کے فوٹو ہوتے ہیں جانوروں کے ہوتے ہیں دھانچے وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان کو ہم نے چھاپ کر بھیجنا ہوتا ہے تو ہمارے کام کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کام ہے پرنٹنگ کا تو پرنٹ ایک تو کلر آپ چڑھا رہے ہیں دوسرا یہ پکچر بھی آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں آپ بنانے رہے پکچر چھاپ رہے ہیں ضرور اس کے اندر ہو رہا ہے جو کہ فی نفسی صحیح نہیں ہے فی نفسی صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے کو منع کیا آپ اگرچہ بنانے رہے آپ تو وہ پکچر کو پرنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بنانے کے اندر تخلیق کے حکم میں ہی آئے گا اس لئے جتنی احتیاط کر سکتے کریں دھانچے کا چل جائے گا جانور کا بھی اتنی چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوں جس میں چہرہ نمائے نہ ہو رہا ہو وہ بھی چل جائے گا باقی یہ سنگرز کا جو آپ نے کہا کارٹون بھی چل جائیں گے لیکن انسان کی تصویر باقیدہ بڑی یا جانور کی بڑی تصویر اس میں حکم شرط تھوڑا سخت ہے اگر آپ مجبور محض ہیں اور آپ کا کاروبار اس سے تباہ ہو جائے گا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ سے استغفار کریں بروز قیامت اللہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا چاہے آپ کی غریف کرے گا اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے پیٹ میں حرام کا لقمہ آ گیا تو کہا جاتا ہے کہ چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی حالیکہ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ آیا گا تو چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی عبادات اپنے جگہ چلتی رہتی ہیں اس کی بے برکتی ضرور ظاہر ہوگی اس کا انکار نہیں ہے اب انہوں نے کہا کہ فرض کرنے کوئی دار اسلام سے خارج ہو گیا تھا اور پھر وہ اسلام لایا لیکن جب اسلام لایا تھا اس وقت اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تھا تو کیا یہ پیٹ میں حرام کا لقمہ اس کے اسلام میں دوبارہ داخل ہونے کے راہ میں رکاوٹ بنے گا کہ نہیں تو نہیں بنے گا عبادات کا معاملہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس سے پیٹ میں موجود چیز سے کوئی تعلق نہیں ونہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ حرام کا لقمہ بھی حرام ہے آپ کے مسانے میں یا جہاں پر بھی تھوڑا بہت پشاب موجود ہوتا ہے اوجڑی کے اندر جانور کے گوبر رہتا ہے اسی طریقے سے ہمارے جو اندر ہوتا ہے وہ بھی معاملہ رہتا ہے بلڑ جتنا ہمارا سرکولیٹ کر رہا ہے یہ سب حرام ہے ناپاک چیز ہے اور ہمارے بدن میں سرائیت کر رہی ہے اور اس کو پینا حرام ہوتا ہے خون کو اس طرح پشاب حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں صرف لقمے کو ہٹا لیں اس کے علاوہ بھی ہر ایک اندر حرام موجود ہے لیکن نہ عبادات پر فرق پڑ رہا ہے نہ اسلام میں داخل ہونے کے راہ میں رکاوٹ ہے تو یہ میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ اس خیال کو ذہن سے نکالیں کہ اس نے غلط آپ کے ذہن میں ڈالا کہ یہ بیچ میں حرام کا لقمہ اسلام میں داخل نہیں ہونے دے گا ایسا نہیں ہوتا ہے